السلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی ال آئی نیوز اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی تاظترین اپ ڈیٹ کی جانب یوم تکبیر جب پاکستان مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنا ملک بر میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے تئیس برس قبل اٹائیس مہی کو پاکستان نے بہارتی ایٹمی دماغوں کے جواب میں اپنی جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاغی میں دماغوں کے ذریعے بہارت کے ایٹمی دماغوں کا جواب دیا تھا ایٹمی دماغوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا اور اسی دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ایسے کئی میزائل بھی تھے بنائے اور کامیاب تجربات کیے جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں پاکستان اور ہندوستان نے پہلی مرتبہ انیس سو اٹھانوے میں میں تین تین آپتوں کے وقت پہ سے اب ایٹمی ہتھیاروں کی تجربات کیے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سینستانوں نے سن انیس سو چوراسی میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی مئی انیس سو اٹھانوے میں جب ہندوستان نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لئے کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ بھی جوہری تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جوہری تاکتو کی سب میں شامل ہو گیا اسی طرح کا انپارمیٹو اور نیوز اپ ڈیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل بیل آئی نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے بائی تسیپ احمد کو اجازت دے جیے اللہ حافظ